یعنی 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 ملت حق ہے یہ کعبے میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے ہیں جب قبلہ بدلہ ہے نا تب تک بت تھے تاریخ دیکھ لیکن جب قبلہ بدلہ ہے تو کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا اور بتوں سے خدا کو بھی نفرت رسول کو بھی نفرت کعبے سے نہیں مسلمانوں کو اتنی نفرت شاید نہیں ہے اس لیے کہ وہ پتھر کے بت نہیں تراشتے مگر ویسے بہت بت تراشتے رہے خدا کرے میرا یہ تنز کسی کے دل میں ترازو ہو جائے کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا تاریخ زندہ تاریخ سچی تاریخ اور پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہو جائے یہی کعبہ ہے جس کے سامنے جب رسول اکرم نماز پڑھتے تھے تو آپ کی پشت مبارک پر غلازتیں ڈال دی جاتی تھیں عذیتیں ڈال دی جاتی تھیں زخمی تک کیا گیا ہے پیغمبر کو جتنی ناگوار یادیں ہیں وہ سب مکہ اور مسجد الحرام اور کعبے سے جڑی ہوئی ہیں اس کے باوجود پیغمبر چاہتے ہیں کعبہ قبلہ ہو جائے کوئی خوشگوار بات تو ہوگی ہمیں تو بس ایک خوشگوار بات ایسی نظر آتی ہے جو ایسی خوشی کی بات تھی کہ انسان تو انسان پتھر کی دیوار بھی کھل کھلا ہوتا ہے رسول کو رسول کا وسیع اور وزیر جو ملا تو کعبے سے ملا اس لیے علی آل رسول میں ہیں علی آل رسول میں ہیں اس لیے درود میں شامل ہیں علی ہی وہ پہلے فرد ہیں کہ جن کے آنے سے گویا ابتر کہنے والوں کا جواب ہو گیا تھا علی وسیع تھے وزیر تھے علی کے آنے سے بعد پیغمبر دین کی محفوظیت کی زمانت آگئی تھی اور یہ اوروں کو علم ہو یا نہ ہو اب میں کیا کروں یہ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے اصول کافی کی روایت ہے اصول کافی میں حضرت مفضل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت امام جعفر صادق سے نقل کرتی کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم کی ولادت ہوئی رسول اللہ کی ولادت ہوئی دیکھیں یہاں معجزات کی طرف شارعہ میں پہلے بحث کر چکا ہوں کہ معجزات حقائق ہیں معجزات حقائق ہیں البتہ یہ وہ حقائق ہیں جو عام اصول سے اجنبی ہوتے ہیں اور عام تعریف یہ کرتے ہیں لوگ معجزے کی کہ خرق عادت کا نام ہے معجزہ قوانین کے ٹوٹنے کا نام ہے معجزہ میں نے بہت پہلے اسی ممبر سے تعریف بدل دی تھی میں نے عرض کیا تھا کہ معجزہ موجودہ قوانین کے ٹوٹنے کا نام نہیں ہے معجزہ پوشیدہ قوانین کے ظاہر ہونے کا نام ہے معجزہ پوشیدہ قوانین کے ظاہر ہونے کا نام ہے اللہ کے کچھ قوانین ظاہر ہیں کچھ پوشیدہ ہیں پوشیدہ قوانین کے ظاہر ہونے کا نام ہے جب حضور پیدا ہوئے تو کہاں پیدا ہوئے تھے میں عرض کر چکا ہوں خانہ ابو طالب میں خانہ ابو طالب میں جناب بی بی آمنا بنت بھاب مادر اگرامی پیغمبر اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس جناب بی بی فاطمہ بنت حسد تھی جب حضور کی ولادت ہوئی تو جناب آمنا نے خوش ہو کے فاطمہ بنت حسد سے کہا کہ دیکھو کتنا مبارک بچہ ہے میرے سامنے ایسا نور ہے کہ میں شام تک کے قصر دیکھ رہی ہوں پوری دنیا روشن ہے میرے لئے پوری دنیا روشن ہے میرے لئے میں نے دو دن یا ایک دن قبل آپ سے عرض کیا ہے پیغمبر کا یہ فعلی معجزہ کہ مدینہ میں مسجد مدینہ میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ نے قبلہ معین کر دیا کہ ایک سر مو انحراف نہیں ہو سکتا یہ کیسے ممکن نہ تھا اس پر تعجب کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ جس کی بلادت کے وقت ایسا نور ساتھے ہوا ہو کہ اس کی والدہ شام تک کے قصر دیکھ رہی ہو